اسلام علیکم ویلکم جو میر چینل شروع اللہ کے نام سے جو نیایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آج کا پروگرام اللہ تعالیٰ کی ذکر کے بارے میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں کس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیں ہر وقت یاد کرنا چاہئے وہ ہمارا مالک ہے ہمارا خالق ہے یہ پوری کائنات اسی نے بنائی ہے ہم سب کے لئے بنائی ہے اور جس میں ہر طرح کی چیز ہمارے لئے محصر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکر ادا کریں اگر تمام زندگی بھی ہم سجدے میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں تو بھی وہ ناکافی ہوگا ہمارے لئے اللہ تعالیٰ ہم سے بے تہاشا محبت کرتا ہے وہ ہمارے بارے میں صحیح فیصلے کرتا ہے لیکن ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کو نہیں جان سکتے وہ کیا چاہتا ہے وہ بہتر جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں وہ بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ اسے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے لیکن یہاں پہ آج کی ویڈیو پہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیسے کرتے ہیں کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا دل اس سے روشن ہو جائے یہاں پہ مجھے اشفاق احمد کی ایک بات یاد آئی ایک کتاب میں ان کا کول لکھا ہوا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں انہوں نے کچھ اس طرح سے لکھا تھا تھوڑی تیر بیٹھ کے صرف پندرہ منٹ اگر ہم صرف پندرہ منٹ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرے دیکھیں کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے آگے وہ مزید اس بات کو بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں جیسے ہم کھٹائی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ہموں میں پانی بھراتا ہے اگر ہم اللہ کا نام اپنی دل کی گہرائیوں سے لیں بالکل اس کا اپنا خالق مالک دو سمجھ کے نام لیں تو کیسے نہیں ہمارے قلب پہ اثر ہوگا ہمارے قلب پہ اثر ضرور ہوگا ظاہر ہے اللہ سب سے بڑا ہے ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا رازق ہم اگر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ علیہ اللہ اس قسم کے کلمات اگر دن میں چلتے پھرتے کہتے رہیں تو تب بھی ہم اس کی بڑائی صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکتے اگر صرف پندرہ منٹ پورے چوبیس گھنٹے میں سے ہم صرف پندرہ منٹ اللہ تعالی کی یاد میں اس طرح سے گزارے اس کی تسبیح ایسے پڑھیں کہ جیسے ہمارا قلب ہمارا دل بھی اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہم سر سے پاؤں تک اللہ تعالی کے ذکر میں ڈوبے ہوگے اور ہم اللہ تعالی کے بہت قریب ہو جائیں گے ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے ہم اللہ تعالی کے آگے سجدہ کرتے ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں ہم اپنے ساری راز کی باتیں ان سے کرتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتے ہیں ہم سب سے بھی نہیں کر سکتے یا تک کہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں کر سکتے دوستوں سے بھی نہیں کر سکتے لیکن واحد اللہ تعالی ہے جن سے ہم اپنی دل کی ہر بات کر سکتے ہیں سب سے اچھا دوست کون ہوا اللہ تعالی ہوا تو پھر ایسے دوست کا ذکر کیوں نہ کیا جائے ہر وقت ذکر کریں ایسا ذکر کریں کہ زبان تھک جائے لیکن دل چاہے کہ بس ذکری کرتے رہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ سمت یا حیو یا قیون کرتے رہے ہم کرتے رہے ہمارا دل نان ہو جائے گا ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور گہرائی کے ساتھ بڑھ جائے گی ہمارا دل بھی منور ہوگا اور ہماری زبان بھی صاف سکتی رہے گی غلط باتوں سے محفوظ رہے گی تو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ ذکر ذکر کرتے رہے اس کے لئے کوئی خاص وقت خاص مقام مقرر نہ کرے بس ہم اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہے یہی کہتے ہیں اللہ تیرہ شکر ہے تیرہ حسان ہے یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ آؤ میرا بندہ میرے پاس آئے اور مجھ سے مانگے وہ بہت خوش ہوتا ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ اپنے عشق کے دروازے کھول دیتا ہے ہمارے لئے جہاں ہم مجھ سے مانگتے ہیں اور اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کوئی ہمیں دے سکتا ہے کوئی ہمیں آرے لئے دروازے کھولتا ہے نہیں کھولتا ہمارے دوست جسے ہم بہت پیار کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لئے دروازہ نہیں کھولتے ہیں واحد اللہ تعالیٰ کی ذاتیں جو سارا وقت دروازے کھلے رکھتا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو وہ پانچ دفعہ دن میں ہمیں بلاتا ہے کوئی ہمیں بلاتے ہیں اپنے گھر میں پانچ دفعہ کبھی بھی نہیں بلائے گا پانچ دفعہ اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہتے ہیں آؤ میری طرف مجھ سے دو باتیں کرو نماز کے ہر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا ایک کنیکشن ہے ایک ذریعہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوں گا جب ہماری اوپر کوئی چھوٹی چھوٹی اللہ تعالیٰ ہماری ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے جس ٹیسٹنگ میں ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور بڑھا دیں تو سمجھنے وہ چھوٹی سی آسمائش تھی اللہ تعالیٰ ہماری ٹیسٹ کرنے کے لئے گئی تھی اور ہم اس میں کامیاب انشاءاللہ ہو جاتے ہیں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں اس تھوڑے سے مشکل وقت میں تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری صرف ٹیسٹنگ کے لئے لیکن ذرا سا مشکل وقت آتا ہے تو کچھ لوگ بلکل کنٹرول سے واہر ہو جاتے اللہ کا ذکر تو ایک طرف ایک دوسرے پر عظام تراشی شروع کر دیتے تو اس کا مطلب ہے وہ پھر ایک قسم کے اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا امتحان تھا جس میں ہم فیل ہوں گے ہمیں اپنے آپ کو کمپوز کر کے رکھنے ہر حالات جب اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا وقت دکھاتا ہے تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کرے جب وہ کوئی مشکل دیتا تو اس کا مطلب ہے وہ ہماری ٹیسٹنگ کرنے کے لئے کیے تو اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے ہر وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہئے صبح و شام اس کی تصویر پڑھتے رہنا چاہئے صبح و شام اسے یاد کرتے رہنا چاہئے صبح و شام اس کی عبادت کرتے رہنا چاہئے صبح و شام ہماری زبان سے اللہ تعالیٰ کے لئے کلمات نکلتے رہنے چاہئے اللہ تعالیٰ کے نام کا ورد ہم کرتے رہیں سبحان اللہ کہنے میں کتنی دے لگتی ہے اللہ اکبر کہنے میں کتنی دے لگتی ہے الحمدللہ کہنے میں کتنی دے لگتی ہے اللہ اسمت کہنے میں کتنی دے لگتی ہے یا حیو یا قیم کہنے میں کتنی دے لگتی ہے کلمہ جو کہ ہم دل سے پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شلال اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی دے لگی کچھ سیکنڈز لگے پڑھیں پڑھتے رہیں اپنے قلب کو بھی اپنی روح کو بھی ہم اللہ کے ذکر سے روشن اور خوبصورت بنا سکتے ہیں سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اب بھی ہم مدد مانگتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا نیک راستہ دکھا اور ہمیں ایسا بندہ بنا کہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے رہیں تیرے ہی سامنے جھٹتے رہیں اور تجھ سے ہی مانگتے رہیں اور تیرہ ہی ذکر کرتے رہیں سب اپنا خیال رکھئے جہاں رہیں خوش رہیں اللہ حافظ